بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی بڈی پر کریں تو بچے بہت زیادہ ایکٹیو اور ان کا جسم بہت زیادہ صحیح پند اور توانہ ہو جائے گا جی ہاں دوستو آئیے آغاز کر لیتے ہیں اپنی ریمیڈی کا آپ جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک معصوم سا چھوٹا سا انمول سا قدرت کا ایک تحفہ ہیں اور یہ بچے پھولوں کی معاند ہوتے ہیں اور پھول اگر ترو تازہ ہی رہیں تو ہمیں بہت زیادہ گود لک لگتے ہیں اور گود لک نظر آنے کے لیے آج کا لوشن ہے بچوں کے لیے تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں لوشن تیار کروں گی وہ فیس پر اپلائے کرنے کے لیے ہے یعنی اگر آپ صبح مارننگ میں بچوں کا فیس واش کر کے یہ والا لوشن ان کے سکن کے اوپر فیس کی سکن کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں تو یقین مانیے سارا دن بچے کی سکن جو ہے بہت سوفٹ رہے گی اور سوفٹ رہنے کے ساتھ ساتھ اگر بچے کا کلر تھوڑا سا ماند ہے یعنی کہ ساف نہیں ہے تو اس کا ساتھ ہی ساتھ نے کلر بھی ساف ہو جائے گا اب ون سپون جو ہے میں نے ہنی لے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ون سپون جو ہے کچھا دودھ ایٹ کرنا ہے دوستو کوشش کیجئے جب کچھا دودھ آپ کے گھر میں آتا ہے تو دودھ کے اوپر ایک بڑی پیاری سی جھاگ ہوتی ہے کچھے دودھ کے اوپر آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس شہد کے اوپر وہ والی جھاگ جو ہے وہ ڈالیں یعنی آپ نے جھاگ کو دودھ کے اوپر سے لینا ہے اور اس کے اندر ڈال لینا ہے میں نے ویسے کچھا دودھ اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ کچھا دودھ ہے اور ایک ہی چمچ اس کے اندر شہد ہے اب یہ آپ کے پاس اتنا پیارا سا لوشن جو ہے بچے کی سکن پہ اس کی چکس پہ اس کے فیس کے اوپر اپلائے کرنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے سو سیمپل ہے لیکن موسٹ ایفیکٹیو ہے اس کو آپ نے بچے کی سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے اس کے ہینڈز کے اوپر بھی اپلائے کرنا ہے پھر آپ دیکھئے گا سارا دن کتنی بچے کی سکن جو ہے وہ سوفٹ اور خوبصورت رہے گی اب یہ میرے پاس پیس پہ اپلائے کرنے کے لیے تو ہو گیا ہے اب نیکسٹ میں نے باڈی مساج کے لیے بچے کے لیے لفشن ڈیڈی کرنا ہے اس کے لیے میرے پاس چند آئل ہیں ان کو ہم اکٹھا کر دیں گے یعنی کہ کون کون سی آئل مجھے اس کے لیے یوز کرنے ہیں سب سے پہلے تو میرے پاس ہے کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل کا ون سپون آپ لے لیجئے اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کیجئے آلمینڈ آئل آلمینڈ آئل کا بھی آپ نے ون سپون لینا ہے آلمینڈ آئل جو ہے سکن کو بہت زیادہ فرق بخشتا ہے شائنلی بنانے کے ساتھ ساتھ یہ سکن کے جو فٹنس ہے یعنی سکن کو طاقت میں لے کے آتا ہے اور زیتون کے تیل کی بھی کچھ افادیت اسی طرح سے ہے یہ میں نے زیتون کے تیل کی ایک چمت جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیا ہے دوستو یہ تینوں آئل ہیں ان تینوں آئل کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو یہ ایک بہت پاورفل انگریڈنٹ بن جاتا ہے فور باڈی مساج جی اب آپ نے بچے کے مساج کرنا ہے اس کی ٹانگوں کے اوپر اس کی نیک کی سائیڈوں پر یا اگر آپ بچوں کو نہلا لیتی ہیں اس کے بعد اس کو ساہ اب مطلب ڈرائے کرنے کے بعد آپ پوری باڈی کے اوپر بچے کو یہ مساج کر دیں تو آپ کا بچہ چھوٹی عمر کا اگر بچہ ہے تو زیادہ چھوٹا ہے یعنی فور منت سے اگر ٹویل منت تک ہے تو آپ کا بچہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے گا صحت مند اور توانا بھی ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ بچے کے دن بدید وہ جو ہے ایکٹیو ہوتا جائے گا تو دوستو امید کرتی ہوں بچوں کے لیے آج کا فیس کا لوشن اور باڈی مساج لوشن آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور اپریشیٹ کیجئے ہانیا ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپ چینل کو کل ملوں گی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ